نگرہ وزیر داخلہ کی زیر استدارت بلوچستان میں سیکیورٹری صورتحال پر جائزہ اجلاس انتظامیہ کی جانب سے تفصیلی بریفنگ دی گئی گوھر اجاز نے کہا یقینی بنایا جا رہا ہے کہ انتخابات کے لیے پورامن اور سازگار ماحول فراہم کیا جائے الیکشن کمیشن میں خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کی سیکیورٹری صورتحال پر غور کے لیے اجلاس آج ہو رہا ہے متعلق آئیداروں سے ریپورٹ طلب سابق سیکیورٹری الیکشن کمیشن کور دلشاہت کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخواہ بلوچستان میں صورتحال قابو سے باہر نکلنے کا خدشہ ہو تو چیف جسٹس کی مشاورت سے شیڈیول پر نظر سانی کی جا سکتی ہے الیکشن کمیشن نے آٹھ فروری کو ملک بھر میں عام تحتیل کا اعلان کر دیا الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ عام تحتیل کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں بوٹرز اپنا حق رائدہی آزادانہ اور سہولت سے ادا کر سکے بانی بی ٹی آئی نے سائفہ کیس کے فیصلے کی تصدیق شدہ کاپی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر دیا درخواست میں موقع اتنایا کہ سائفہ کیس کا ٹرائل قانونی تخاظوں کے برخلاف چلایا گیا ٹرائل میں قانونی نقائص موجود ہیں ملزمان کے مقلع کو استخاظہ کے گواہان پر جرار نہیں کرنے دی گئی عدالت نے ذابطہ فوجداری کی دفعہ تری سکسٹی سیون کی خلاف فرضی کرتے ہوئے فیصلہ سنایا تمام شہادتیں عبوری اور حتمی حکم ناموں کی نقول فراہم کرنے کا حکم دینے کی استعداد چیف جسن اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے سنگل بینچ کے بعد دیویجن بینچ میں بھی تمام سماعت منسوق بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں حق جرار ختم کرنے کے خلاف سماعت ہونا تھی بانی پی ٹی آئی شاہ محمود خوریشی نے بطور وزیر آزم اور وزیر خارجہ اپنے اہد کی خلاف فرضی کی پاکستان اور امریکہ کے تعلق کو نقصان پہنچایا بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود خوریشی نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود خوریشی کے خلاف آفیشل سی کرٹ کے اس کا فیصلہ تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا فیصلے میں کہا گیا کہ سائفر کے معاملے سے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑا جس سے دشمنوں کو فائدہ ہوا بانی پی ٹی آئی نے سائفر وزارت خارجہ کو واپس نہیں بھیجا جس جج نے نواز شریف کو سزا سنائی اور جس جج کو بانی پی ٹی آئی نے ایکسٹینشن دی اسی جج نے بانی پی ٹی آئی کو سزا سنائی اب اور تب کے اعتصاب عدالت کے جج میں فرق کیوں کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے رانوما مصدق ملک کا سوال کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے قلاف فیصلہ ہم نے نہیں کیا بانی پی ٹی آئی کے پاس سو اپیل پر فیصلے کا حق ہے نواز شریف کو تو یہ حق بھی نہیں دیا گیا تھا اس کیس میں تو سپریم کورٹ کا کوئی جج بطور سپروائزر نہیں لگایا گیا نواز شریف کے کیس میں تو سپریم کورٹ کے جج کو بطور سپروائزر لگایا گیا تھا انتقابات میں سات دن باقی انتقابی مہم تیز مسلم لیگ نون آج گراسی گراؤن منگورا میں میدان سجا رہی ہے پارٹی قائد نواز شریف اور مریم نواز خطاب کریں گی ملاول بٹو کا پاور شو آج خوزدار میں ہوگا پی بس پارٹی کے زیرے تمام جرائے سپورٹس کامپلیکس میں انتقابی جلسے کی تیاریہ مکمل آصفہ بٹو سانگڑ میں ریلی کی قیادت کریں گی ایمکیو ایم پاکستان کا مرکزی جلسہ سکھر میں ہوگا خالد مقبول صدیق کی خطاب کریں گے لودرہ میں سربراہ استقاب پاکستان پارٹی کی انتقابی مہم پارٹی سربراہ جانگی ترین گرز ڈگری کالج کے سنگے بنیاد کی تقریب سے خطاب کریں گے موسیقی باجوڑ میں قتل کیے جانے والے آزاد و مندوار ریحان زیب کی نماز جنازہ برشاہ درے میں ادا کر دی گئی اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت قتل کا مخدمہ اب تک درج نہیں ہوا پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی ریپورٹ نامعلوم افراد کے خلاف درج کی گئی ہے قتل کے باعث انہیں آٹھ اور پی کے بائیس میں انتقابات ملتوی کوچھا میں اسپنے روڈ کے قریب دھماکہ ایک شخص جان بہاگ دیرہ اللہ یار بھنٹی کے پھاجک کے مقام پر دستی بم کا دھماکہ تین افراد زخمی ہو گئے تربت شہر کے مین روڈ پر دستی بم کا دھماکہ ایک شخص زخمی موسیقی موسیقی مرویز الائی اور دیگر کے خلاف ترقیاتی منصوبوں میں ممیینہ کرپشن کا کیس لاہور کی اتصاب عدالت نے فرد جرمائیت کرنے کے لیے چودہ فروری کی تاریخ مقرر کر دی سابق وزیرالہ پرویز الائی اور محمد خان بھٹی ریفنس کی کوپیز دے دی گئیں لیب نے پرویز الائی پر عوضے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے من پسند کمپنیز کو ٹھیکے دینے کا مقدمہ بنایا ہے موسیقی موسیقی ایران میں دہشتگردی کے واقعے میں قتل کیے جانے والے نو پاکستانیوں کی میتیں پاکستانی حکام کے سپورٹ کر دی گئیں انتفتاد میں اسسسٹنٹ کمشن کا کہنا ہے کہ میتوں کو ضروری کا روائی کے بعد آبائی علاقوں کو روانہ کر دیا جائے گا موسیقی موسیقی بھارت کو بینال اقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں پر ذمہ دار ٹھرایا جائے پاکستان ان ممالک سے رابطے میں ہے جہاں سے بھارت پاکستان میں دہشتگردی کراتا رہا گزرشہ ہفتے پاکستانی شہریوں کی ٹانگ اٹھ کرنگ میں بھارتی شہریوں کے ملوث ہونے کے ثبوت دیئے ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ کہا پاکستان کو جن دہشتگرد اناصر سے خطرہ ہے وہ افغانستان میں چھپے ہیں ایران کے لیے پاکستانیوں کو سفنی ہدایات جاری نہیں کی گئی موسیقی نگرہ وزیرالہ نے میو اسمتال لاہور میں نئی بننے والی امرجنسی کا افتتا کر دیا تین مہینے کے مختصر وقت میں اس پروجیکٹ کو مکمل کیا اب یہ پاکستان کی سب سے بڑی امرجنسی بن چکی وہ تمام سہولیات موجود ہیں جو کسی بھی باہر کے اسمتال میں موجود ہوتی ہیں موسیقی نقوی کا افتتائی تقریب سے خطاب اور اسلامباد زلی انتظامیہ نے سیہہوں کو مری داخلے کی اجازت دے دی سیہہوں کی واپسی کے بعد مزید سیہہوں کو داخلے کی اجازت دی گئی مری اور گردنوہ میں رات سے جاری برباری کا سلسلہ تھم گیا رات بھر تیز برباری کے بعد ہر طرف برف کے دھیر سبح سورج نکل آیا آزاد کشمیر کی وادیہ لیپا میں لگاتار پانچوے دن بھی برباری نظام زندگی مفلوج پاڑوں پر چار سے پانچ فٹ تک برف پڑ چکی حصور بھر میں برباری سے والا علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع